بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر آٹھ سو بینیالیس دجالیت کا فتنہ فاسد یقین کی تباہی دعوتی کام کے مراجع دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دجالی فتنہ دجل کی کئی ایک شکلیں ہیں مثلا نیت کی خرابی یعنی جس کے دل میں دجل ہوگا وہ ہر کام دکھاوے اور نام و نمود کے واسطے کرے گا اور اس کام سے اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کرے حالانکہ دینی عمل تو رب کریم کو رازی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن بدنیتی اسے رب کی رضا کے بجائے سب کی رضا کی طرف مائل کر دیتی ہے اور یہ مرض قلوب میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ ایمان اور یقین کی اصلی مایہ کو کھو بیٹھتا ہے کامیابیوں کو رب کی بجائے ارباب میں ڈھونتا ہے حضرت عیسف علیہ السلام کی یہی دعوت تھی ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القحار کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور فائدہ یہ آیت مبارکہ حالانکہ شرک حقیقی کی نفی میں نازل ہوئی ہے لیکن اہل ایمان شرک مجازی کو بھی اس پر محمول کرتے ہوئے شرک حقیقی اور شرک مجازی دونوں پر ایک ہی حکم صادر فرماتے ہیں اس لیے کہ ایمان حقیقی شرک مجازی سے نکلے بغیر حاصل نہیں ہوگا جب تک مخلوق سے ہونے کا یقین دل سے نہ نکل جائے اس وقت تک خالق سے ہونے کا یقین ہرگز حاصل نہیں ہوگا فاسد یقین کی تباہیاں اس فاسد یقین کی وجہ سے عالمی شرع وجود میں آئی عالمی شرع کے فساد برپا کرنے کی سب سے بڑی وجہ نیت کی خرابی تھی ہر فتنے اور فساد کے وجود میں آنے کی وجہ اللہ رسول اور آخرت پر حقیقی یقین سے محرومی ہے اس لیے قرآن مجید کا بیان ہے کہ آخرت کے درجات اور منازل صرف ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں چاہتے نہ روپیہ اور مال نہ کرسی اور عہدہ نہ منصب نہ جہ تلکت دار الاخرہ نجعلوها للذین لا يریدون علوان فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین یہ آخرت کا گھر تو انہی کے لیے مزین کیا گیا ہے جو زمین میں نہ بڑائی کے طلبگار ہوں اور نہ ہی اس کے حصول کے لیے فساد برپا کرتے ہیں تنبی دین کی محنت میں لگنے سے صرف ظاہر کا دیندار ہو جانا معتبر نہیں جب تک مذکورہ بالا آیات کے مطابق دلی جذبات نہ بدل جائیں یعنی ہر ہر پل کی عبادت اور ریاضت اور دعوت اور سخاوت محض اللہ کے واسطے ہو اور ان کا عجر صرف حشر کے دن پانے کا ولولا اور جذبہ ہو یہی اخلاص ہیں اور ایسا شخص ہی مخلص ہیں اور اسی اخلاص کی برکت سے خود کو بھی ہدایت نصیب ہوگی اور عالم میں ہدایت پھیلے گی اور فتنے دفن ہوں گے اسی صفت اور کیفیت ایمان کو حاصل کرنا ہے اسی کا حکم ہے اور اس کے سوا جو جو باتیں اور کہاواتیں ہیں۔ سب کی سب بیکار شیطانی وساویس ہیں حقیقی ہدایت تو تین چیزوں کی تبدیلی کا نام ہے دل کا یقین بدلے زندگی بدلے جذبات بدلے دل کا یقین نہیں بدلا تو بندوں کو اللہ کی طرف کم اور اپنی طرف زیادہ بلائے گا تاکہ لوگ اپنی ذات کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں اور ان پر اپنا رات چلائے اور ان سے داد بٹورے مال سمیٹے اور خدمت لے اس مزاج کے ساتھ اگر وہ سو سال بھی دعوتی محنت میں لگا رہے تو اس کی اپنی ذات کو رتی برابر کا بھی فائدہ نہ تو دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں انجام کار شرک ہی اس کا مقدر بنا رہے گا نمبر دو جذبات بدلے اگر واقعی دعیاں نہ جذبات ہوں گے تو دعی خود پر دوسروں کو ترجیح دے گا نسل نوازی سے برے ہو کر نسل کشی تک کی بھی پرواہ نہیں کرے گا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر دیا اور ثبوت دیا اپنے عمل سے اس بات کا کہ اے اللہ مجھے تو بس تو ہی تو چاہیے تیرے سوا کچھ نہیں تم بھی جس کے جذبات نہ بدلے ہوں اور وہ دنیا کی طلب کا لالچی کیڑا اپنے اندر پال رکھا ہو تو ایسے شخص سے بلا خیر کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں ایسا شخص تو ایک خونخار بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے چوپایا بھیڑیا تو ایک دو کی جان مارے گا اور پیڑ بھر کر آرام سے سو جائے گا مگر یہ دو پائیوں کا بھیڑیا پوری امت کو تباہ کر دے گا سب کو لڑوا دے گا مروا دے گا سب کے دین اور ایمان کا سودا کرے گا اتنی ساری تباہی کے باوجود نہ تو اس کی حرس مٹے گی اور نہ ہی وہ اپنے مقصد تک پہنچے گا اس لیے کہ مقصد تک تو وہ پہنچتا ہے جس کی کوئی منزل مقرر ہو اگر دعوتی کام سے تمہارا مقصد لیڈر بننا ہے چودرہٹ کرنا ہے بڑا بننا ہے تو تم اپنے پیر پر خود کلہاری چلا رہے ہو انقریب کام سے محروم کر دیے جاؤ گے اس لیے کہ یہ مبارک کام صفت فنائیت چاہتا ہے لطیفہ لا يريدون علوان فی الارض ولا فسادہ کو حسر کے ساتھ بیان کیا گیا فائدہ بے دین عمرہ اور ان کے مساحبین سے اتنی تباہی نہیں ہوتی جتنی کے دینی عمرہ اور ان کے مساحبین سے تباہی آتی ہے آفیت اور نجات چاہتے ہو تو عوام میں مساکین اور غربہ کے ساتھ مل کر دعوتی کام کرو بدترین حال تو اس دائی کا ہے جو دعوتی محنت میں لگ کر کچھ بولنا سیکھ لے اور تھوڑی سی مقبولیت مل جائے تو پھر وہ اپنا سکہ چلانا شروع کر دیا گویا کہ اپنے پیروں سے تبلیغ کی بیڑی اتار پھیکی اب اس آزاد سانڈ سے جدر جاؤ بیان کروالو سیاسی جلسہ ہو ٹیلی ویزن اسٹیج ہو غیر شرعی شادی بیعہ کی محفلے ہو نہ کوئی مشورہ نہ کوئی پابندی آزاد سانڈ ہے کہ جہاں جی چاہا گھس گیا حالانکہ دعی کا ہر قدم ہر ہر بول اطاعت امیر کا مرہون منت ہونا چاہیے یاد رکھیں ہدایت بیانوں سے نہیں بلکہ اطاعت قربانی اور سارے ساتھیوں کی دعاوں اور ان کی توجہات کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں اور اسی طرز سے مجمع تیار ہوتے ہیں اور اسی طرز پر عمومی ہدایت پھیلتی ہیں وحسرتہ گران قدر قربانی والا رائیون مرکز آج اپنے اصلی مرکز نظام الدین سے بچھڑ گیا وہاں کا حصہ بننے سے رہ گیا اور نتیجتا انتشار اور خلفشار کی آماجگاہ ہو کر رہ گیا یہاں تک کہ مقیمین میں سے ہر ایک دوسرے کے سائے سے ڈرتا ہے اسلام دشمن طاقتوں کی آماجگاہ اور دین کے نام پر دنیا بٹورنے والے کی بادشاہت قائم ہو گئی احادیث میں ایسے لوگوں کو کلاب النار یعنی جہنمی کتہ کہا گیا جو دین کے بدلے دنیا خریدتے ہیں حضرت جی ثانی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمان جو فرد اور قوم دعوتی کام سے اپنی قوت اور حیثیت بنائیں اور مرکز سے بغاوت کریں اور اپنی چلانے لگے تو اللہ انہیں نیست و نابوت کر دیں گے خوب احتمام سے حیات السحابہ پڑھیں اس کتاب میں ایمان اور دعوت ایمان کی اصلی شکل اور تصویر سیرت کی روشنی میں دکھائی دے گی جب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے مرضو الوفات میں عرض کیا گیا بچوں کے لئے کچھ تو چھوڑ جاؤ تو کہا میں اپنے بچوں کو رب سے لینا سکھا دیا ہے میں ان کے خاطر اپنا حساب مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بیٹیوں کو سور واقعہ سکھا دیا ہے ابھی کیا چاہیے ان کا رب ان کی رخوالی کرے گا زندگی بر دعوت دیتے رہے لیکن اندر کا یقین نہیں بنا تو کیا خواد دعوت دی اسی طرح حب جہ کے متوالے جب یہ اپنی دعوتی محنت اور گشتوں کی قیمت دنیا ہی میں حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جہنم کے کتوں میں شمار ہوتے ہیں ہر طرف طلب مال اور جہ کی وبا پھیلی ہوئی ہیں للہیت اور فنائیت کو چھوڑ کر انانیت اور نفسانیت کا بازار گرم ہیں اپنی بے پنہ محنت اور قربانی کا حدف بزروبوں تک رسائی اور ان کے یہاں مقبول ہونے کو بنایا ہوا ہے تاکہ بیچاری محنت کرنے والی عوام پر اپنی فرعونیت کا سکہ چلا سکے تنبی ننگا ننگے کو کیا دے گا بزرگ بھی خالی ہاتھ اور بزرگ کی طرف للچائیوی آنکھ سے دیکھنے والا یہ احمق بھی خالی ہاتھ دونوں اللہ کے بھکاری ہیں خالی برتن میں وہی کچھ پڑے گا جو اللہ رب العزت ڈال دے انتم الفقراء الاللہ واللہو والغنی الحمید عزت اور شوقت کا مالک صرف اللہ ہے اس ذات بابرکت سے مانگے بشرت یہ کہ دی ہوئی عزت کو حضم کرنے کی شکتی بھی رکھتے ہوں ورنہ جس حال میں اللہ رکھے اسی میں خوش رہو اسی میں خیر و بہتری ہے بساوقات شورت اور مقبولیت بھی وبال جان ہو جاتے ہیں مثل مشہور ہے چوہے کو حلدی کی ڈلی ملی تو وہ خود کو پنساری سمجھ بیٹھا ہر ایک دوسرے پر حکومت کرنے کا خواہ ہیں کام نبیوں والا اور سوچ بنیوں والی یہ کیوں کر ممکن ہو نبیوں والی لائن میں خود کو مٹا دیا جاتا ہے سید القوم خادمہم اور بنیوں والی لائن میں خدا پرستی کم نفس پرستی زیادہ دعوتی کام پر جان مارنے والا کیوں کر انا ربکم العالی والا جذبہ اپنے اندر پال سکتا ہے دعوتی کام کے مراجع ہیں افضل ترین دعوت قرآن مجید سے دعوت دینا ہے وذکر بالقرآن من یخاف وعید آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کے وعیدوں سے ڈرتا ہوگا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم جعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو معودک یابر یارحیم یہ اثر الصحیح ہیں ترجمہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اے احسان کرنے والے اے رحم فرمانے والے فائدہ دعوت انبیاء علیہ السلام کا کام ہیں اور دائی ان کے مشن پر لگا ہوا سپاہی ہیں اور دعوت کی شایع نشان دائی کا کلام بھی ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے اور وہ کلام قرآن اور حادث صحیح کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہر ترغیبی بات کے لیے صحیح احادث کسرس سے موجود ہیں ضعیف روایات وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن میں دو بیماریاں ہوتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بیماری موجود ہو ایک تو وہ دعی اور وائز جو صحیح اور سقیم یعنی ضعیف روایات میں امتیاز نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس کی کوشش کرنا چاہتا ہو دوسرا وہ شخص جو عمل کے ساتھ ساتھ علم میں بھی لکیر کا فقیر بنا رہے تنبی اگر علم کو محدود رکھنا ہوتا اور موجودہ معلومات پر قناعت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ حکم نہ دیتے قُل رب بزدنی علماء کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما علمی لطیفہ خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے اس کی شکل بھی مقرر ہے اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاق عالم یعنی علام الغیوب کی طرف سے ہے اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان و مکان البتہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی ہجری کے زیادہ تر عجمی لوگ ہی ہیں اگر حجازی عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو بعد میں آنے والے ان عجمیوں کی تشریحات اور تصریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی مگر ملی اور بہتی عالی طریقے سے ملی اس لیے کہ حجازی وفوق کلی علم علیم کی معنویت سے بہتی خوب واقف تھے اس کے برعکس ہمارے اس معاشرے میں علم دین کے چند مخصوص افراد اور ادارے باقی رہ گئے ہیں یعنی ان کے یہاں جدید تشریحات اور تصریحات کی تائید کرنا گویا کہ شرک اور بیدات میں مبتلا ہونے کے برابر ہیں اور علم دینیہ کے چند افراد اور ادارے ہی قبلہ اور کعبہ بنے بیٹھے ہیں جس تشریح اور توضیح کو ان افراد اور ان اداروں کی تائید حاصل نہ ہو تو وہ ساری تشریحات اور تصریحات اور توضیحات بے معنی ہو کر ردی کی توکری میں پھینکنے کے قابل سمجھی جاتی ہیں یہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے حضرت جی مولانا سعید صاحب زید مجدہ کی تقریروں اور تشریحات کے ساتھ اللہ تعالی انسانیت کی حفاظت فرمائیں اور ادارت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئبت ہے زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط نکھ کرنے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے زن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیمی دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں